اندور اپنے کھانے اور اپنے کھلانے کے انداز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے جس دکان پر ہم فلال کھڑے ہیں اس کا نام ہے مسٹر بھیل بھنڈاری اور یہاں پر جو بھیل ملتی ہے اس کی خاصیتی ہے کہ اس بھیل کو کھانے کے لیے آپ کو ایک ایگریمنٹ پر سائن کرنا ہوگا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں 440 ووٹ کی یہ بھیل ہے یہ اتنی دیکھی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کروایا جاتا ہے دکاندار ہمارے ساتھ کڑے ہیں وہ بتائیں گے ہاں جی بتائیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے مسٹر بھیل بھنڈاری اچھا یہ جو 440 ووٹ کی بھیل ہے اس کے بعد یہ جو آپ سوہ گھوشڑا پپتر جو لکھواتے ہیں اس کا کیا کچھ کہانی ہے مجھے یہ بھی بتائیں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک نارمل سی بھیل بناتے تھے پھر کچھ لوگوں کا ایسا continue آنا ہوا کی جو تیکھا کھاتے تھے تو ہم لوگوں نے تربیناٹ بھیل بنائی پھر اس کے بعد بھی لوگوں کو تربیناٹ اتنی تیکھی ہوتی کہ سامانی ویکتی نہیں کھا سکتا اس کے بعد بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے تو یہ بھی فیکی ہے ہمیں اور کچھ تیکھا چاہیے تو پھر میں نے ایسی مرچیوں کی خوچ کی پتہ کیا کہ اس سے اور زیادہ تیکھی مرچ کونسی ہے تو مجھے 440 ووٹ کی مرچ ملی جس کا نام ہے بھوچ جھولکیا اور کرولنا ریپر تو ان کو یہاں منگبایا گیا ان دور میں باہر ملتی ہے اس کے بعد اس کا پیسٹ بنایا گیا تو پھر پتہ جی نے مجھے ڈاڈا کہ بھائی تم یہ کسی کو کھلا دو گیا اور کل سے کسی کو کچھ ہو گیا تو پریشانی تمہارے لئے کھڑی ہو جائی یہ اچھی بات نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں یہ انہی کو کھلا ہی جائی جو بہت تیکھا خانہ پسند کرتے ہیں اب اگر کھانے کے بعد بھی کوئی ماتھ آ جائے گا تو کیا کر لوگے تو اس لئے ہم پہلے ایک سائن کروا لیں گے تو ہم نے اس پتھر میں ساری ڈیٹیل دے دیئے کہ یہ بھیل کتنی تیکھی ہے اس کو کھانے سے کیا کیا ریکشنس ہو سکتے ہیں آپ کو اگر کھانا ہے واقعی آپ تہیار ہیں اس چیلنج کو لینے کے لیے اس تھریل کو لینے کے لیے اس ایڈوینچر کو لینے کے لیے تو ہی آپ کھائیں تو ہی آپ بنوائیں انیتہ ہمارے پاس بہت ساری پچاس ترے کی نورمل بھیلس آویلیبل ہے پھر بھی لوگ آتے ہیں جن کو تیکھے کا بہت زیادہ شوک ہے تو ہم اس فارم میں سب سے ساری ڈیٹیل بتا جاتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور ان کی سگنیچر لے لیتے ہیں دو گواہوں کی سگنیچر بھی لے لیتے ہیں اور پھر اس کی بھیل بنای جاتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے ایک بار آپ دکھائیں یہ اگریمنٹ کیا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں بھی اپنے درشکوں کے لیے جو ہے وہ یہ ٹرائے کرنے والا ہوں اور یہ ایکسپیرینس ان کو بتانے والا ہوں کی کیسا کچھ ہونے والا ہے یہاں پر اپنا نام پتہ نمبر وغیرہ سب چیزیں لکھنی ہے اور اس میں جو ٹرمز انڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہے کہ مکھ میں اگنی کے سمان جلن ہو سکتی ہے انہیں پریشانی ہو سکتی ہے پیٹ میں گلے میں جلن ہو سکتی ہے کچھ سمائی کے لیے پیر اور ہاتھ جو ہے وہ سنن ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے سمائی کے لیے آپ بولنا پائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے آنکھیں دندلی بھی پڑ سکتی ہے اور اپنا پہچان پتر اور اس تھائی پتے کا پہچان پتر بھی جو ہے وہ یہاں پر دینا پڑتا ہے یہ اس لیے جروری ہے کہ آپ اگر اکیلے آئے ہیں اور آپ کو کھانے کے بعد اگر کچھ ریاکشنز ایسے ہوئے کہ آپ اڑھنی پا رہے ہیں چلنی پا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں کسے بولانا ہے یا آپ کو کہاں چھوڑنے جانا ہے ہمیں دھیان رہے تاکہ آپ کا اس تھائی پتے کا پہچان پتر ہوگا تو ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے سرکشت تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری کام کے لیے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ڈوکیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن نور کی یہ بھیل کی دکان آپ کے سرکاری ڈوکیمنٹس مانگتی ہے آپ کا پتہ مانگتی ہے تاکہ کل سے اگر آپ کو کچھ ہو جائیے بھیل کھانے کے بعد میں تو آپ سرکشت گھر پر پہنچ پائیں ہم بھی یہ ایڈوینچر جو راستہ ہس پر جانے والے ہیں اور یہ جو بھیل ہے کہا جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیک ہی بھیل ہیں تو یہ کھانے والے ہیں چک کرنے والے ہیں میں اپنا فرم بھر دیتا ہوں تو اس میں میں اپنی ڈیٹیلز بھر دیتا ہوں اس کو کھانے کے لیے ایڈرہ وڑ سے ادھکتی عمر ہونا جروری ہے اور اس بھیل کو کھانے اگر چیلنج کے لیے کھانا ہے آپ کو مرچی مہاراجہ بننا ہے اور چیلنج کے لیے کھانا ہے ایک یادگار اپنے ساتھ بنائے رکھنی جیون میں تو اس بھیل کو پندرہ منٹ سے پہلے ختم نہیں ہونے دینا ہے سلولی سلولی کھانا ہے پانچ منٹ کھانے کے بعد اور ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد ہماری طرف سے ایک فری آف کاؤس لسی ہماری طرف سے کمپلیمنٹ رہتی بہت ہی اچھی تھی وہ لسی آپ پییں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک مرچی مہاراجہ سرٹیفیکٹ دیتے ہیں جی جی یہ سرٹیفیکٹ کسی جواب لگنے میں کام نہیں آتا ہے پر جب آپ دادا جی بن جائے تو اپنے پوتا پوتیوں کو اپنے ناتینوں کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھو تمہارے نانا جی تمہارے دادا جی جو ہے وہ مرچی مہاراجہ بن کے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جوانے میں بہت ایسے جو ہے اٹھ پٹانگ کام کر کے اور کچھ نہ کچھ حاصل ایسا کیا ہے اٹھ پٹانگ سا کہ جو آسانی سے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو یہ بھیل گھانے کے بعد میں آپ کو سرٹیفیکٹ بھی بلتا ہے ہم اپنا فارم بھر چکے ہیں یہاں پر ابھی گواہوں کے سیگنیچر ہم نہیں کیے ہیں ہاں ہمارے بلکل 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 ہم سیگنیچر زرور کر دیتے ہیں یہاں پر ابھی گواہوں کے جو سیگنیچر ہیں کیا ہم تھوڑی در بات کر سکتے ہیں ہے نا کیونکہ پھر تھوڑا سا ہمارے جو کیا مرک ہے وہ دستراب ہو جائے گا تو ہمارے جو بھیل بنداری جی ہیں وہ اپنی بھیل تیاری کر رہے ہیں ہم آپ کو ان کے ریسے بھی بتائیں گے یہ دنیا کے سب سے تیکھی بھیل بنائی کے سجاتی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس میں ڈل رہی ہے کاجو کتلی اچھا یہ کاجو کتلی ہے بہت بڑیا بلکل یہ اریجنل والی کاجو کتلی ہے اس میں تیکھا کچھ نہیں ڈلے گا سب کچھ میڑھا ہی میڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ کاجو کتلی کو ہم باری باری چاپ کر دیں اپنے شکار کو یہ تیار کر رہے ہیں مرچ کو کاجو کتلی بول کر اور تیکھے کو میڑھا بول کر یہ مجھے الگتا ہے ان کی کلاکاری ہے آپ کو یہ سائکلوجیکلی ایفیکٹ ہونے لگا ہے آپ نے فارم بر دیا تو آپ کو کاجو کتلی بھی جو مرچ نجر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں باقی یہ سچ میں کاجو کتلی میں باریک باریک چاپ کر رہا ہوں وہ آپ کے مند میں مرچ کو لے کر جو بھائے بیٹھا ہے اس لیے آپ کو ہر جائے گے مرچ نجر آئے گی تھوڑی دیر پا یہ ہمارا جادو کا تپیلا ہے اس میں ہری پورٹر کی چھڑی ہے کیا بات ہے ہری پورٹر کی جادو کی تپی اور اس کے اندر آگئی ہے یہ ہماری مرچ ٹھیک ہے اس کے اوپر آگئی ہے کامرامن دکھائی گی یہ کیا کیا ڈال رہا ہے یہ افغانستان کے پیاز آگئے ہیں افغانستان کے پیاز ہے ہاں اوریجنل افغانستان سے ہی مانگوایا ہے کیا بات ہے میڈے میڈے انڈیا کے کافی مہنگے پڑھتے ہیں اس لیے وہاں سے مانگوا لے اس کے اوپر منگل گرہ کے ٹماتر ہیں منگل گرہ کے ٹماتر یہ کیسے کیا مطلب یہ وہاں پر ہمارے تین سو جو ہے ایلینز کام کرتے ہیں اور پورے فارمنگ ہوتی وہاں پر یہ بات ناسا سے بھی چھپائی ہوئی ہے اس لیے آپ کسی کو بتائیے گا تو یہ ایلینز ان کی کھیتی کرتے ہیں یہ بتا رہے ہیں اور یہ منگل گرہ کی جو یہ چندرمائی ککڑی ہے جس کو کھانے سے آپ کے چہرے پر گلو بڑھ جاتا ہے چندرمائی ککڑی بہت بڑی ہے جن کو کھانے سے ہائیڈ تیجی سے بڑھتی ہے چہرے پر رنکلز نہ آئے اس لیے ہیما چل کے لڑو ہے اور آپ کا خون بڑھانے کے لیے ایک بوٹل ہیمو گلووین اس کے اوپر آنکھوں کی روشنی تیج کرنے کے لیے ناشک کے آلیوز ہیں اور آپ کو جلدی نیند آجا ہے اس لیے نشیلی پتیاں ہیں نشیلی پتیاں ہیں لا جواب لا جواب یہ نارکوٹک ڈپارٹمنٹ سے فری ہے ان کو کسی پر کسی پر روک نہیں ہے یہ ملیشیا کا کاجول اچھا ہے ملیشیا کا کاجول اچھا ملا ہے انہوں نے یہ ٹھومکے لگانے والی جو ریل بنتی ہے بادام بادام کچھا بادام اس کو کھانے کے بعد بنتی ہے کبھی آپ جاپان گئے ہوں گے تو وہاں کے لوگ بڑے چپٹے چپٹے ہوتے ہیں یہ وہاں کے چپٹے چپٹے اکھروٹے بہت بڑی ہے یہ کشمیر کی میٹی میٹی بوندی ہے جس کو کھانے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور یہ ایران کی کچوریاں ہیں جو ایران کی کچوریاں ہیں جو ایرانی لوگوں کو فلاتے آتی ان کے اندر مسالہ بڑھتے آتا ہے اور یہ انڈیا کی ریسپی انڈیا سے باہر نہیں جانے چاہیے بلکل نہیں جانے چاہیے یہ براک اوباما جی کے گھر کا مسالہ ہے ان کے گھر سے مسالہ رہا ہے آج یہ مشیل بھا بھی خود بناتی ہے اچھا بڑیا یہ ہی ہمارا بھی آبانی میں مشیل بھا بھی یہ ہی کیا ہے جب بھی آتے ہیں تو ہمارے لئے لے کر آتے ہیں تو اواما کا سسرال بھی انڈہور میں یہ ہے یہ بتا رہے ہیں میرے تو موسی کے لڑکے ہیں نا بھائی سب ان کی سگائی میرے پیچھے فوبائی جی نے کروائی ہے بہت بڑیا تو یہ انڈہوری انداز آپ دیکھ رہے ہیں کھلانے کا لا جواب انداز ہے ان کا نیچرل سینیٹائزر ہے جس میں ویٹائمین سی ہے بہت سارا نیچرل سینیٹائزر نیمو ملا انہوں نے مانگل گرہ سے جو ٹماتر مانگایا ہے ہم بھی ٹرائی کرنے والے ہیں کہ مانگل گرہ کے ٹماتر ایلین جن کی کھیتی کرتے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں آپ مانگل گرہ کو ایسا زوم کر کے دیکھیں گے نی ٹیلیسکوپ سے تو وہ پورے لال دکھتا ہے جی 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 کارن یہی ہے کہ وہاں ٹماتر کی کھیتی ہوتی ہے بہت بڑی ہے ٹماتر کی گھیتی ہوتی ہے اس لیے مانگل گرہ لال دکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ناسا والوں کو پتا نہیں لگ رہا چاہیے ایلون مسک سے ان کی کچھ سیٹنگ ہو رکھی ہے ان کی باتچید ہو رکھی ہے بہت بڑی ہے اچھا یہ بھیل بنا رہے ہیں اور یہ کچھ جادو کری اس میں اس کے اوپر اس شہد سے جو ہے بلکل آپ کو میٹھا بڑھ جائے گی اس میں یہ شہد کا سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی سر میں پیٹ درد نہیں ہوتا ہے سر میں پیٹ درد نہیں ہوتا ہے اس شہد کو کھانے سے سب پہ بھاری ہماری اندوری کیسر آگئی ہے اندور کی کیسر ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بینہ سارا چاٹ ادھور ہے اندور کی کیسر کے بینہ اور اوپر سے آگئے افغانستان کی پیاز اور ساتھ میں لگ چکی ہے یہ ویکسین اس بھیل کے ساتھ آپ کے لئے ایک لگسی بعد میں کمپلیمنٹ رہے گی اس کو آپ کو سلولی سلولی کھانا آرام آرام سے کھانا اور آنمد لے کر کھانا چلی ہے تو یہ دنیا کی سب سے خطرناک بھیل میرے ہاتھ میں ہے جو ابھی ہم کھانے والے ہیں آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ بھیل لگتی کیسی ہے میں ایک بار کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ وہ آئے اور تھوڑا سا ستھان جو ہے وہ ہمیں مل جائے تھوڑا سا خوف ضرور ہے اس کو کھانے سے پہلے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس میں جو میٹھاپن ملائے گیا ہے زمانے بھر کا تو ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہ جو انہوں نے مجھ سے اگریمنٹ سائن کروایا ہے وہ وہ بلکل سہی سائن کروایا ہے ان کا اگریمنٹ جو ہے جو بھی چیزیں لکھی بھی تھی جو بھی terms and condition لکھی بھی تھی مجھے لگتا ہے وہ ہوا کہ ہی سہی لکھی بھی تھی بین اندور کا میرے شفد جو ہے وہ رکھ رکھ رہا ہے پہلال اندور میں پرچلنے تھوڑا تیکہ کھانے کا سامان دوسرے علاقوں کے مقابلے مالوہ میں جو کھانا ہے وہ زیادہ تیکہ کھایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نورک آدمی اگر اس کو سہن نہیں کر پا رہا ہے تو واقعی چار سو چالیس وولٹ انہوں نے دعا کیا ہے وہ سچ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ یہ بھیل کھا پاؤں گا لیکن جتنی یہ تیکی ہے اس کا سواد بھی بے حدی را جواب ہے ٹیسٹ تو انہوں نے تمام طرح کی جو فروٹس ملایاں جو مسالے ملایاں ہیں اور جو انہوں نے نمکین ملایاں ہیں ان کا مکسپ جو ہے وہ لا جواب ہے لیکن تیکہ ون اس بھیل کا وہ رولہ دینے والا ہے تو ان کی بھیل چکھنے کے بعد میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے بھی وہ سرٹیفیکٹ ملنے والا ہے میرچی مہاراجہ کا اور انہوں نے مجھے اوپر سے یہ جوز دیا ہے جو تھوڑی تھنڈک ضرور پیدا کر رہا ہے لیکن تیکہ ون جو ابھی بھی بنا ہوا ہے لگاتار اور ایکسپیریئنس کتنا ایڈوینچرس رہا ہے نہیں ابھی بھی جو چل رہا ہے یہ بہت امیزنگ ایکسپیریئنس ہے امیزنگ نا بھی کہے تو خطرناک تو کہہ ہی سکتے ہیں اگر آپ کو بھی فوڈ میں ایکسپیریمنٹس کرنے کا شوق ہے یا پھر آپ بھی تیکہ خانے کے شوقین ہیں تو اندور کا مسٹر بھیل بھنڈاری آپ کے لئے جنت سے کم نہیں ہے یہاں پر آئیے پچاسو طریقی بھیل ملتی ہے یہ انڈیاز گوٹ ٹیلنٹ اور انہوں نے بات جیسے بڑے منچوں پر بھی جا کر میتھون چکرورتی کرن جوہر اور پرنیتی چوپڑا جیسے کلاکاروں کو بھی اپنی بھیل جو ہے وہ چکھا چکے ہیں فلال کے لئے اتنا ہی ابھی ہم یہ جوس لیتے ہیں اور کچھ اور ان سے جو ان کی ٹرکس ہیں جن سے تھوڑا تھنڈاپن ملے گا اس کے بعد میں جو سرٹیفیکٹ ملے گا تو وہ سب کرنا ہے فلال کے لئے تنا ہی کیمرے بڑسن شوہم سیسوریا کے ساتھ میں انکت پرمار نیوز ایٹی نیٹ ورک